ہلو گئیس ویلکم ٹو کیسٹر آر سائنس تو گئیس چلیے پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے جانگکوک نے تاہین کو ہسپیٹل میں ہی پروپوز کر دیا اور یہ کہنے لگا کہ کیا تم میرے ہزبن بنوگے اور اس کے بعد ہی تاہین بھی ایکسپٹ کرتے ہوئے ہاں کہنے لگا اور چلیے دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کے لائف میں کیا ہوتا ہے تو جب جانگکوک تاہین کو پروپوز کرتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے ہزبن بنوگے تو تاہین ہاں کر دیتا ہے اور پھر دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور جانگکوک تاہین کو اس کے پوریڈ پر کیس کر دیتا ہے اور پھر کیس کرنے کے بعد یہ کہنے لگتا ہے میں ابھی تمہیں کبھی بھی اپنے سے دور جانے نہیں دوں گا ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے چاہے کتنی بھی مسکلے آئیں ہم دونوں ہمیشہ ہی ایسے ساتھ ساتھ رہیں گے پھر جانگکوک کو یاد آتا ہے کہ تاہین اسے روڈ پر ملا تھا اسی لئے وہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور پوچھی دیتا ہے کہ تم اتنے رات کو ایسے اندھیرے رات میں اس حالت میں کیسے گھوم رہے تھے کیا تم اپنا دھیان ٹھیک سے نہیں رکھ رہے ہو یہ سب سن کر تاہین تھوڑا رونے لگتا ہے اور پھر جب جانگکوک بہت زیادہ پوچھتا ہے تو تاہین کہنے لگتا ہے میں کبھی بھی ایک سگر بی بی بنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے پاپا کا حالت بہت زیادہ خراب تھا اسی لئے ہی میں سگر بی بنا میرے پاپا کو کینسر تھا اور انہیں بچانے کے لئے ان کے علاج کے لئے میں نے اپنا سارا کا سارا دھیان ان پر ہی دے دیا اور انہیں بچانے کے لئے مجھ سے جو بھی ہو پڑا میں وہ کرنے لگا لیکن پھر بھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کا علاج کروا پاتا اور پھر مجھے مل گئے تم اور میں سگر بی بی بننے کے لئے ریڈی ہو گیا لیکن ابھی جب میرے پاپا ٹھیک ہو چکے ہیں انہیں پتہ چل چکا ہے کہ میں نے کہاں سے پیسے لائے اور ان کا علاج کیسے کروایا جس سے کہ وہ بہت زیادہ ناراج ہے اور جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ ڈر تھا آج رات وہی ہو گیا انہیں پتہ چل ہی گیا کہ میں نے ان کے علاج کے لئے سگر بی بنا اور یہ جاننے کے بعد میرے پاپا نے مجھے گھر سے نکال دیا اور یہ کہنے لگے کہ میں ان کے لئے ایک کلنگ ہوں بس ایک کلنگ اور کچھ بھی نہیں اور یہ کہہ کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا موہ تم کبھی مت دیکھنا اور یہ سب کہتے کہتے تاہین بہت زیادہ رونے لگا تو جانکو کہنے لگا تم اتنا روو مت تاہین تمہارے طبیعت کے لئے یہ سب اچھا نہیں ہے جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن ابھی ہم لوگ ساتھ ہیں اور میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا چاہے تمہارے پاپا کچھ بھی کہے یا پھر دنیا کے لوگ کچھ بھی کہے میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا اس کے اگلے دن جانکو کہنے لگے تاہین کو لے کر اپنے گھر چلا گیا تاہین کو دیکھ کر جانکو کے مومی پاپا بہت زیادہ سوک ہو گئے اور میسیس جیون کہنے لگی یہ کون ہے اور تم اسے اپنے گھر کیوں لے کر آئے ہو تو مسٹر جیون کہنے لگے یہ تو وہی لڑکا ہے نا جس کے پیچھے تم پاگل سا ہو گئے تھے تو جونکو کہنے لگا ہاں یہ وہی ہے اور ہم دونوں جلد ہی سادھی کرنے والے ہیں تو مسٹر جیون کہنے لگتی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں ایسے ہونے ہی نہیں دوں گی تو جونکو کہتا ہے میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہوں اگر یہ نہیں ملے گا تو میں اس گھر سے چلا جاؤں گا اور آپ سب کو چھوڑ دوں گا تو مسٹر جیون کہنے لگتی ہے ایک اتنے چھوٹے لڑکے کے لیے تم ہم سب کو چھوڑنے کے لیے ریڈی ہو جونکو تو جونکو کہنے لگتا ہے یہی میرا سب کچھ ہے اگر آپ اسے ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں برنا میں بھی یہاں سے چلا جاؤں گا اتنا سب سننے کے بعد تاہیون کو گلد فیل ہونے لگتا ہے کہ اس کے بجے سے جونکو اس کے پریبار سے دور ہو رہا تھا اسی لئے تاہیون اپنے من میں ہی سوچ لیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے بجے سے ایک پریبار تو ٹوٹ نہیں ہی سکتا ساید مجھے ہی یہاں سے چلا جانا چاہیے اور پھر تاہیون کہنے لگتا ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں جونکو ایسا اچھا نہیں ہے کہ تمہارے ممی پاپا ہمارے سے خوش نہیں ہے اور ہم جبردستی یہ سب نہیں کر سکتے اس لئے میں یہاں سے جا رہا ہوں تم پھلیس اپنا خیال رکھنا اور اپنے ممی پاپا سے ایسے بات کبھی مت کرنا یہ کہہ کر تاہیون وہاں سے جاننے ہی والا ہوتا ہے کہ جونکو تاہیون کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اپنے ممی پاپا کو کہتا ہے آپ لوگ کو پوتا پوتی چاہیے تھا نا یہ دیکھئے تاہیون بریکننٹ ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے تو کیا آپ لوگ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے مجھے تاہیون کو چھوڑ دینا چاہیے ہمارے بچے کو ایسے ہی اکیلے بڑے ہونا دینا چاہیے کیا ہم ایک پریوار جیسے نہیں رہے سکتے پلیس موم پلیس ٹیڈ اور اس کے بعد ہی میسیس چیون اور میسٹر چیون یہ سوچنے پر مضبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے اور پھر وہ دونوں وہاں سے جانے ہی والے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے میسیس چیون کہنے لگتی ہے رک جاؤ جونکوک تم یہاں سے کہیں نہیں جا رہے ہو اور ہاں ہم لوگ ایک اچھے پریوار کے طرح رہ سکتے ہیں پھر جونکوک کے موم دار جونکوک اور تاہیون کے سادھی کے لئے مان جاتے ہیں اور پھر جونکوک جاتا ہے تاہیون کے پاپا سے ملنے تاہیون کے پاپا کے علاوہ تاہیون کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا یہ جونکوک اچھے سے جانتا تھا اسی لئے جونکوک نے تیہ کیا کہ اس کے پاپا کے بینہ یہ سادھی نہیں ہوگی اور پھر جونکوک اس کے پاپا سے ملنے گیا اور پھر کہنے لگا مسٹر کیم کیا آپ ہمارے سادھی کو رضا مندی نہیں دے سکتے تو مسٹر کیم کہنے لگتے ہیں نہیں تم لوگوں نے جو بھی کیا وہ بہت برا کیا اور تاہیون تو ہمارے لئے کلنگ کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے جونکوک بہت اچھے سے ہی تاہیون کے پاپا سے بات کر رہا تھا لیکن جب وہ تاہیون کے پاپا نے ہی تاہیون کی اتنی برائی کی تو جونکوک سے سہا نہیں گیا جونکوک بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اگر آپ کو آنا ہے تو آپ کل یہاں پر آ جائیے گا اور انہیں وہ سادھی کا کار دے دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر آپ نہیں آنا چاہتے تو مت آئیے گا لیکن پلیز تاہیون کے اس طرح سے بدنامی مت کیجئے کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ تاہیون آپ کے لئے کیا کیا کر چکا ہے اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس نے کتنا زیادہ ساکریفائزز کیا ہے آپ کے لئے یہ سب سننے کے بعد تاہیون کے ڈاڑ اندر سے ہی ٹوٹ چکے تھے اور وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے لیکن ان کا گلد انہیں بہت زیادہ کھائے جا رہا تھا اتنا کہہ کر جونکوک وہاں سے چلا آتا ہے باہر تاہیون اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے تاہیون پوچھتا ہے جونکوک کیا سب ٹھیک رہا کیا میرے پاپا مان گئے تو جونکوک کہتا ہے میں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ کوشش کی لیکن ساہید میں فیل ہو گیا تمہارے پاپا ساہید ہم سے بہت زیادہ ہی ناراج ہے تو تاہیون کہتا ہے نہیں تم کبھی فیل نہیں ہو سکتے جونکوک ساہید میرے پاپا کو سمجھنے میں تھوڑا اور وقت لگے ہم کچھ نہیں کر سکتے چلو چلتے ہیں اور پھر دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں نیکشت ہے جب ان کی سادھی ہوتی ہے اور دونوں پریشٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پریشٹ ان سے فاؤلس لینے کے لئے کہتے ہیں اور پھر وہ لوگ واؤس بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سے تاہیون کے ڈاڑ آتے ہیں اور تاہیون اپنے ڈاڑ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیسے ریاکٹ کرے وہ تھوڑا سا رونے لگتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے ڈاڑ آپ یہاں تو تاہیون کے ڈاڑ کہنے لگتے ہیں میں خود کو روک ہی نہیں پایا میرے پیر اپنے آپ چلنے لگے اور میں یہاں تک آ گیا کوئی کل میرے گھر آئے تھا اور وہ اتنا سدد سے کہنے لگا کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے اور اس کے آنکھوں میں میں نے وہی پیار دیکھا جو کچھ سال پہلے میں نے اپنے آنکھوں بھی دیکھا تھا جب میں تمہارے ماں کو دیکھ رہا تھا اور کل ایک چیز میں نے یہ فیل کیا کہ اتصایت ایس میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے یا پھر جنڈر میں ڈیفرنس نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو بھی ہو پیار پیار ہوتا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ ایک سچا پیار ہمیسا ہمیں نہیں ملتا ہم سے کب وہ چھین جائے ہمیں خود کو بھی پتا نہیں چلتا اس لئے جب تک سچا پیار ہمارے ساتھ ہے ہمیں اسے جی بھر کر جی لینا چاہیے اور میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے سچے پیار سے دور رہو اور سچ کہوں تو اگر میں بھی ڈھوننے نکلتا تو ساید مجھے اتنا اچھا لڑکا نہیں مل پاتا تمہارے لئے اسی لئے اچھا ہی ہے کہ تم نے اپنے لئے اتنا اچھا اور ہونہار لڑکا ڈھون لیا ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں تمہارے لئے اور تمہاری اسی خوشی میں تھوڑا سا سامل ہونے کے لئے میں آ گیا کیا تم خوش ہو تو دائن کہنے لگتا ہے ہاں ڈاڈ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور پھر جونکو کرتا ہے ان کی سادھی ہو جاتی ہے خوشی خوشی اور پھر تین سال بعد جون مینسن میں کوئی نوک کرتا ہے اور جونکو کہنے لگتا ہے رکھو میں کھولتا ہوں تو دائن کہنے لگتا ہے نہیں تم بیٹھے رہو میں کھولتا ہوں اور پھر دائن جا کر دروازہ کھولتا ہے دیکھتا ہے اس کے ڈاڈ سامنے کھڑے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوجاتا ہے اپنے ڈاڈ کو ہک کرتا ہے اور اندر بلاتا ہے اور کہنے لگتا ہے پیارے ڈاڈ آپ آپ نے تو کتنا اچھا سرپرائز دے دیا ہم لوگ کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ آپ آ رہے ہیں آپ نے تو کچھ بتایا بھی نہیں تھا تو مسٹر کیم کہنے لگتا ہے ہاں مجھے کمچی سے ملنا تھا اور میں یہی پر تھوڑا سا کام سے آیا ہوا تھا اسی لئے میں آ گیا جونکوک مسٹر کیم کو دیکھتے ہی بو کرتا ہے اور ہلو کہتا ہے مسٹر کیم بھی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور حق کہنے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جب جونکوک اور تاہین ان دونوں ہی کمچی کے روم میں جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنس اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایسے مل کر کھیل رہے ہیں جیسے کہ وہ خود بھی بچے ہو اور کمچی بہت جور جور سے کھل کھلا کر ہس رہا ہوتا ہے اور پھر تاہین جونکوک کی اور پیار سے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے thank you میرے لائف کو اتنا اچھا بنانے کے لیے اور میرے کو اتنا اچھا پریوار دینے کے لیے تو جونکوک بھی تاہین ان کو کہنے لگتا ہے تم ہی تھے وہ جسے دیکھنے کے بعد مجھے پیار کا احساس ہونے لگا تھا مجھے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ میرا بھی کبھی ایسا اچھا سے پریوار ہو سکتا ہے ورنہ اس سے پہلے تو میں کبھی ان سب کے بارے میں سوچا ہی نہیں کرتا تھا thank you میرے لائف میں آنے کے لیے میرا لور بننے کے لیے اور میرا ہزبن بننے کے لیے اور اتنا اچھا پریوار دینے کے لیے اور اتنی ساری خوشیاں دینے کے لیے تو تاہین کہنے لگتا ہے اب بس thank you سے ہی کام نہیں چلے گا تمہیں کچھ اور بھی دینا پڑے گا تو جونکو کہنے لگتا ہے ہاں میں سمجھ گیا تمہیں اور کچھ کیا چاہیے تو تاہین تھوڑا اس کے اور دیکھتا ہی رہتا ہے تب ہی جونکو کہنے لگتا ہے یہی چاہیے تھا نا تمہیں تو تاہین کہتا ہے نہیں میں اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہا تھا جب دیکھو تب تمہیں صرف یہی سب چاہیے ہوتا ہے اور پھر جونکو تھوڑا سا ہس دیتا ہے اور نوٹی سے سمائل دینے لگتا ہے تو تاہین کہنے لگتا ہے میں تو بات کر رہا تھا کہ میرے لئے تم سٹرابریز کب لارے ہو میں تمہیں کب سے کہا ہے کہ مجھے سٹرابریز چاہیے لیکن تم نے ابھی تک میرے لئے شروبریز نہیں لائے ہیں تو وہ کب لائے ہو تو جونکوک تھوڑا سا سمائل کرتا ہے اور پھر سمائل کرتے کرتے کہنے لگتا ہے oh my god تم کتنے زیادہ کیوٹ اور انسینٹ ہو ابھی سب کوئی اپنے پارٹنر سے لگسری کار ڈائیمنڈ یہ سب کا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں اور تم ہو کہ میرے سے شروبریز کے لئے جھگڑا کر رہے ہو تم سچ مجھے زیادہ ہی کیوٹ ہو لیکن مجھے تم پسند ہو اور یہ کہہ کر جونکو تھا ان کو ہک کرنے لگتا ہے تو یہ سٹوری یہی پر ختم ہوتی ہے آپ کو یہ سٹوری کیسے لگی کمنٹ پر بتانا مت بھولیے گا اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو thank you for your support اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ایسے سندر سندر سٹوریز میں جب بھی پوش کرو نوٹیفیکیشن فرسٹ آپ کو ہی سند ہو جائے تو ملتی ہوں میں اگلے سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی thank you